کوٹک مہندرہ بینک کا کوٹک ایٹ ڈبل ون ایک زیرو بیلنس ڈیجیٹل اکانٹ ہے جس میں آن لائن آپ اپنا سیوینگ اکانٹ فری میں کھول سکتے ہیں اس میں آپ کو اکانٹ نمبر ایف ایسی کورڈ ڈیبیٹ کارڈ اور نیٹ بینکنگ ملتے ہیں مطلب اکانٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو فل کنٹرول دیا جاتا ہے کوٹک مہندرہ بینک میں زیرو بیلنس سیوینگ اکانٹ آن لائن کیسے کھولتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں کوٹک مہندرہ بینک میں زیرو بیلنس سیوینگ اکانٹ کھولنے کا کمپلیٹ پروسس سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوٹک مہندرہ بینک کے اوفیشل ویب سائٹ کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا ڈیجیٹل سیوینگ بینک اکانٹ اوپن کرنے کے لئے پہلے آپ کو یہاں اپنا نام موبائل نمبر جو بینک میں ریجسٹر کرانا ہے وہ موبائل نمبر ڈال دیں گے اور اپنا ای میل آئی ڈی ڈال کر دونوں ٹرم پر ٹک کر دیں گے چلیے ہم ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اوپن نو پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں ڈال کر نیکسٹ پر کلک کریں گے یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اپنے سو اچھا سے آدھار ڈیٹیل کے ذریعے اکانٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں یس پر کلک کر دیں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پین نمبر ڈالنے کے لئے بولا جائے گا وہ آپ یہاں ڈال دیں گے اس کے بعد آدھار نمبر ڈال دیں گے آدھار نمبر ڈالنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جائیں گے آپ اچھی طرح سے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ کر یہاں کنٹینیو پر کلک کریں گے کنٹینیو پر کلک کرتے ہی آپ کے آدھار سے جو موبائل نمبر لنک ہے اس پر ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو آپ یہاں ڈال کر کنٹینیو پر کلک کریں گے اب یہاں آپ کو وہ موبائل نمبر ڈالنے کے لیے بولا جا رہا ہے جو آپ کے آدھار سے موبائل نمبر لنک ہے تو آپ کے آدھار سے جو موبائل نمبر لنک ہے وہ یہاں ڈال کر کنٹینیو پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے آدھار میں جو ایڈریز دیا ہوا ہے وہ یہاں شو کرے گا آپ یہاں کنٹینیو والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنا پرسنل ڈیٹیلز ڈالنے کے لیے بولا جائے گا جیسے آپ کا اکپیشن کیا ہے اطلب آپ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اور آپ کا اینول انکم کتنا ہے وہ یہاں سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے یہاں میریٹل اسٹیٹس میں آپ میریڈ ہے یا سنگل ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں اپنا فادر نیم اور مدر نیم ڈال دیں گے اور کنٹینیو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اپنے اکانٹ میں نومینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یس پر کلک کر دیں گے اور اگر آپ بعد میں نومینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ویل ڈو ایٹ لیٹر پر کلک کر کے ٹرمز کو ایکسپٹ کریں گے اور اس کے بعد کنٹینیو والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے سارے ڈیٹیلز کا پریویو آ جائے گا آپ اچھی طرح سے ایک بار اپنے سارے ڈیٹیلز کو چیک کر لیں گے اور اگر کہیں بھی کسی طرح کا آپ کو مسٹیک نظر آتا ہے تو آپ یہاں اپ ڈیٹ پر کلک کر کے اس کو صحیح کر لیں گے اور اگر سارے ڈیٹیلز صحیح ہیں تو آپ یہاں کنٹینیو والے آپشن پر کلک کر دیں گے اب آپ کے سامنے ڈیکلیریشن آ جائے گا آپ اچھی طرح سے سبھی کو پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے آپشن آ جائیں گے آپ کس طرح سے اپنے اکانٹ کا کی وائسی کرانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو تین آپشنز ملیں گے پہلا کسی بھی کوٹک مہندرہ برانچ جا کر آپ کی وائسی کرا سکتے ہیں دوسرا آپ کے آدھار میں جو اڈریس ہے اس پر کوٹک مہندرہ پینک کے ایجنٹ کو بلا کر کی وائسی کرا سکتے ہیں اور تیسرا آپ کوئی نیا ایڈریس ڈال کر ایجنٹ کو بلا کر کی وائسی کرا سکتے ہیں چلیے ہمیں یہاں دوسرا والا آپشن سب سے آسان لگ رہا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں مائی آدھار ایڈریس والا آپشن چوز کرتے ہی آپ کے سامنے آپ کا ایڈریس آ جائے گا اسی ایڈریس پر ایجنٹ آ کر آپ کا کی وائی سی کرے گا اس کے بعد یہاں نیکسٹ والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد نیٹ بینکنگ کے لیے آپ کو اپنا پاسورڈ سیٹ کرنے کے لیے بولا جائے گا آپ اپنا پاسورڈ سیٹ کر کے کنٹینیو والے آپشن پر کلک کریں گے نیٹ بینکنگ کا پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل کر آ جائے گا جس میں آپ کو ایم پن یعنی موبائل بینکنگ کے لیے ایک پن سیٹ کرنے کے لیے بولا جائے گا آپ یہاں اپنا ایم پن سیٹ کر لیں گے یہاں پر آپ جو بھی ایم پن سیٹ کریں گے وہ سکس ڈیجٹ کا ہونا چاہیے اور صرف نیومری کریکٹر میں ہونا چاہیے اور جو بھی ڈیجٹ آپ ڈالیں گے اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے ایم پن سیٹ کرنے کے بعد نیچے کنٹینیو والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ورچول ڈیبیٹ کارڈ آپ کو دیا جائے گا اس کا پن آپ وہی رکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے ابھی سیٹ کیا ہے اگر آپ سیم وہی پن رکھنا چاہتے ہیں تو یس پر کلک کریں گے اگر آپ نیا پن رکھنا چاہتے ہیں تو نو پر کلک کر کے نیا پن سیٹ کر لیں گے اور اگر سیم وہی پن رکھنا چاہتے ہیں تو یس پر کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے اور یہاں کانگریجولیشن کر کے میسے جا رہا ہے ویلکم ٹو دا ایٹ ڈبل ون کلپ یور ایٹ ڈبل ون اکاؤنٹ از ریڈی فور یوز یہاں پر اکاؤنٹ نمبر آئی ایف ایسی کوڈ اور سی آر ای نمبر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں نیچے ساتھ ہی ساتھ ورچول ڈیبیٹ کارڈ بھی دے دیا گیا ہے یہاں آپ کارڈ نمبر اور کارڈ ایکسپائری سی وی وی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ فیزیکل ڈیبیٹ کارڈ مانگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ون نائنٹی نائن روپیز کا چارج دینا ہوگا آپ یہاں آرڈر پر کلک کر کے اسے مانگوا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں